فضائلِ عمال کا چوتھا رسالہ کون تھا؟ ہکایاتِ صحابہ ہکایاتِ صحابہ کس کے حکم سے لکھا ہے؟ یہ لکھا گیا ہے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری کے حکم سے انہوں نے حضرت شیف ذکریہ صاحب کو حکم دیا نام تو سنا ہوگا نا شاہ عبدالقادر صاحب کا ہمارے بہت پائی کے گزرگوں میں سے گزرے اور رائے پور کی خانقہ کے بڑے زینت بخش گزرگوں میں سے گزرے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب ان کے حکم سے حضرت شیف نے یہ مکایاتِ صحابہ کو مرتب فرمائے انہوں نے بڑا اصرار کیا بہت کہا بار بار کہا بار بار کہا لکھ دو لکھ دو لکھ دو حضرت شیف سوچتا ہے لکھو گا لکھو گا لکھو گا ٹلتا رہا اللہ کا کرنا یہ کچیب معاملہ بے شاید حضرت شیف سفر میں تھے اجرارہ یہ میرٹ کے قریب پڑتا ہے یہ اجرارہ ہے یہ اجرارہ یہ پتہ نہیں مجھے نام میں بڑا رارہ ہے آپ نے بھی سنا ہوگا شاید صحیح لمکی آئے واللہ کو عالم تو یہ اجرارہ جو نام کا کوئی قصبہ ہے میرٹ ہے حضرت شیف زکریہ صاحب وہاں کے سفر میں جا رہے تھے جرمی کے موسم میں اور راستے میں حضرت شیف نقصیر پوٹ گئے نقصیر روانہ اس سے تحضوری بہت ہو گئے ڈاکٹر کو وہاں جا کے دکھایا ڈاکٹر نے کہا حضرت کچھ نہیں اب سارے علمی کام بند اب آرام دی یہ ذرا جیسے ہی سیٹیک ویقی چل رہی ہے نا ہی اس میں یہ کہ اس میں یہ اس کتاب میں اس کتاب میں کام یہ بند کر کے رکھ دیجئے وہ ذرا سے نقصیر طبیعت پہ زیادہ اثر ڈال کے چلی گئے کمدوری آگئی بیمار ہو گئے کام آپ کچھ نہیں کریں آرام کریں لیکن ضائدتی بات ہے ایسا بندہ اور وہ آرام کہ خالی پڑے رہے کچھ نہ کریں ناموکن حضرت شیر زکریہ صاحب نے سوچا کہ اپنے وہ لمبے سوڑے جو عربی کے کام سے وہ تو کر نہیں سکتا لاؤں پر میں خالی ہو آرام کر رہا ہو تو شاہد القادر صاحب نے جس کی درخواست کی تھی وہ کام کر دو اس بیماری کے وقت میں حضرت شیر زکریہ صاحب نے اس نکایات تحبہ کمورت تب پر پر تو یہ ہکایات صاحبہ جو چوتھا ایسا فضائل اعمال کا یہ شاہ عبدالقادر صاحب رائع پوری نمبراللہ مرخدہو کی درخواست پر حضرت شیر زکریہ صاحب نمبراللہ مرخدہو نے تحریر فرمائی تھی اور اس کا یہ معاملہ ہوا تھا جو یہ میں نے اپنی صاحب نے عرض کیا اس میں حضرت نے عجیب ان لازم تیار کیا پہلے تو کوئی ایک صفح ذکر کی کوئی تھی تھی ایک صفح اور اس کے بعد اس صفح کے واقعات حضور کے اور صاحبہ جو سارے نیچے نقل کر دیئے کہ حضور کے اندر اور صحابہ میں یہ صفح کیچی موجود تھی وہ تمام اچھی اچھی صفح اور اس کے واقعات سارے نیچے موسیقی